خواتین حضرات میں پروفیسر عزیز و رحمان ہوں آپ کا موالج آپ کا خیر خواہ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا عنوان ہے شوگر میں جو شوگر کی بیماری ہے اس میں گلوکوز کا زیادہ لو ہو جانا یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی کیا کیسے اس کو بچایا جا سکتا کیسے اس کو پہچانا جا سکتا کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایکچلی گلوکوز بڑھ جاتا ہے تو گلوکوز کا بڑھ جانا ہے تو اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے شمار عدویات ہے اس کی غزا کی پرحیز بھی کرنی پڑتی ہے ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے اور جب ہم اس کو شوگر کو لو کرتے ہیں تو کبھی ایک بار یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی لو کرنی ہوتی ہے اس سے زیادہ لو ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے اگر اس کو ہم اس سے بہت ڈریں کہ شوگر لو ہونے نہیں دینی تو پھر کبھی شوگر کنٹرول ہی نہ ہو لیکن جو شوگر کا لو ہونا ہے یہ کئی دفعہ کافی تکلیف دے علامت ہیں اور یہ کئی دفعہ سیریس بھی ثابت ہو سکتی ہے کئی دفعہ اس میں انفارچنلی بندہ بھی ہوش بھی ہو سکتا ہے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اورگن برین کو ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے ہر صورت ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپلیکیشن نہ ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کئی طرح کے دویات ہیں جو شوگر کے لیے استعمار ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ شوگر کو زیادہ لو نہیں کرتی اب وہ ظاہر ہے ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے لیکن جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرے گا تو وہ عام طور پر یہ کنسیڈر کرتے ہوتے ہیں کہ ایسی دوائی لکھی جائے جسے شوگر زیادہ لو ہو ہی نسترے سے لیکن کئی دفعہ ادویات ایسی لکھنی پڑتی ہیں جس کے ساتھ شور کے زیادہ لو ہونے کا رسک ہوتا ہے یہ یا تو انسلینز ہوتی ہیں یا کچھ گولیاں ہیں جن کو سلفینل یوریز کہتے ہیں یعنی یا تو انسلین خود یا وہ ادویات جو بوڈی میں انسلین بناتی ہیں آپ کی بوڈی کے پنکریاز کو آپ کے لبل باکو جا کے وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے اور انسلین بناتی ہیں یہ وہ ادویات ہیں جو عام طور پر شوگر لو کر سکتی ہیں تو چونکہ ان کا استعمال اکثر ہمیں کرنا پڑتا ہے تو پھر شوگر کے لو ہونے کا چانس فرزہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کیسے اس سے بچاؤں ممکن ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ادویات کھائیں تو شوگر میں جیسے ہم عام طور پر یہ ایفیسائز کرتے ہیں کہ زیادہ نہ کھائیں یہ نہ کھائیں لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہت لمبا وقفہ جو ہے وہ فاقے کھانا ہو یعنی اگر آپ نے صبح اور شام گولی کھانی ہے تو کھانا بھی اس کے ساتھ سے آپ نے صبح شام کھانا ہے بہت لمبا وقت کھانا دیں کھانے میں خاص طور پر اگر آپ نے گولی کھا کے گھر سے باہر چلے جانا ہے اور خاص طور پر اگر آپ نے کوئی مشکت والا کام کھانا ہے تو پھر میں ضروری ہے کہ آپ پھرسی پرکوشن اپنے پاس کچھ چیز رکھیں تاکہ شوگر لوگ نہیں کی صورت میں وہ چیز لے سکے تو ایک تو یہ ہے پریونچن دوسرا اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے تو عام طور پر کچھ اس کی علامات ہے اس کی علامات ایک چیز دو طرح کی ہوتی ہیں پہلی علامت وہ ہے جو کہ سمجھ لیجئے کہ ایک خطرے کی گھنٹی بجاتی ہیں پلس وہ آپ کی بوڈی کے اندر شعور کو کنٹرول کرنے کا جو میکنزم ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں تو کیا ہوتا کہ بندہ کو بیٹھے بیٹھے گبرہت سی محسوس ہوتی ہے ہاتھ سے کاملے شروع ہو جاتے ہیں اس کی آواز میں تھوڑا سی لرزش آ سکتی ہے اور کئی دفعہ اس کا مزاج بڑا غصے والی باتیں ہیں جیسے اس کو شورٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں پسینی آنے شور ہو جاتے ہیں ابنومل سی بھوک لگتی ہے تو یہ وہ سمٹمز ہیں یہ اصل میں جب شوگر لو ہوتی ہے تو بوڈی کے اندر کچھ ہارمونز ہیں جن کا کام انسلین سے اپوزیٹ ہے تو انسلین تو شوگر شوگر کو کم کرتی ہے تو وہ جو دوسرے ہارمونز ہیں وہ شوگر کو بڑھاتے ہیں جس میں کیٹاکولومین ہے گروت ہارمون ہے گلوکوگون ہے کارٹیزون ہے یہ وہ چیزیں ہیں جب بوڈی میں اگرم سے ریلیز ہوتی ہے تو آپ کا گلوکوز لیول بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے جو کیٹاکولومین ہے وہ آپ کی ایک قسم کا خطرے کی گھنٹی ہو جاتا ہے تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرے کی گھنٹی کو پہچانے اگر کبھی آپ کو لگے کہ شوگر لو ہو رہی ہے تو پھر پہلا سیپ یہ کرنا چاہیے کہ اگر ابھی حالات ابھی آپ کنٹرول میں ہیں تو میرا خیال میں شوگر ٹیسٹ کر لیں تو بہت اچھا آج کل ہم ہر گھر میں خاص طور پر جن گھروں میں شوگر کے مریض ہیں شوگر کا عالی ہوتا ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ ٹیسٹ کر لیں لیکن اگر ٹیسٹ کرنے میں کسی بھی وجہ سے دیر لگنے کا امکان ہے انسرومنٹ نہیں اویلیبل یا جس نے ٹیسٹ کرنی گھر میں کسی ایٹر وہ نہیں اویلیبل تو پھر آپ کوئی چیز میٹھی کھا لیں چونکہ شوگر اگدم سے زیادہ کم ہو کے دوسری سٹیج میں جا سکتی ہے ابھی تو میں نے پہلی سٹیج بجتا آئی ہے جس میں یہ علام کی گھنٹی بھی دی ہے تو اگر شوگر زیادہ لو ہو جائے تو دوسری سٹیج میں جا سکتی ہے جس میں انسان ڈروزی بھی ہو سکتا ہے دوسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے انسان ڈروزی ہو جاتا ہوتا ہے اور پوری طرح سے بھی ہوش بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ وہ اس کو اپنی اپنے آپ کو ایک کنٹرول نہیں رہتا وہ اٹھ کے چل نہیں سکتا اور اگدم سے نا ان کے پیسیٹیٹ ہو جاتا ہے یعنی پھر وہ اپنی شوگر بھی نہیں ٹیسٹ کر سکتا اور جو اس کا علاج یا کچھ کھانے والی کیا وہ بھی نہیں کر سکتا تو اس سٹیج سے پہلے پہلے ایکشن لینا تو یہ ہے کہ اگر تو شوگر ٹیسٹ ہو جائے پھر تو بہت ہی اچھا چونکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ جس مریض کو یہ عدویات مل رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ شوگر لوہ ہونے کی صورت میں یہ کہنا تو کئی دفعہ نہیں بھی شوگر لوہ ہو رہی تو ایسے ہی اس کو لگتا ہے کہ شوگر لوہ ہو رہی تو بغیر وجہ کی کچھ کھانا پینے شروع کر دے تو شوگر اٹھا بڑھ جائے گی تو کتنی شوگر ہو تو اس کو لو کہتے ہیں اگر تو مریض کی علامات ہیں جیسے میں نے بتائی ہیں اور آپ کی شوگر ٹیسٹ کرنے اس کو ٹیسٹ کی تو وہ ستر سے کم ہے تو پھر تو یقینا یہ شوگر لوہ ہونے کی کیفیت ہے وہ لوگ جن کو شوگر بہت دیر سے ہے یعنی دس سال سے پندرہ سال سے شوگر کی بیماری ہے ان کو یہی علامات سو پہ ایک سو دس پہ ایک سو پندرہ ایک سو بیس پہ بھی آ سکتی ہیں میں نے کچھ ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جس میں ایک سو پچاس کے اوپر بھی ان کو شوگر لوہ ہونے کی علامات آ جاتی ہیں تو اگر شوگر لوہ ہونے کی علامات ہیں تو شوگر لوہ ہے اس مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر تو فوری طور پہ کوئی نہ کچھ چیز میٹھی کھا لینی چاہیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب شوگر لوہ ہونے سے انسان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے تو پوری فیملی ایک قسم کی پینے کر جاتی ہے اگدم سے گبرہت کا شکار ہو جاتی ہے تو تقریب ان تمام فیملی میمبر جو ان کے ہاتھ میں آتا کوئی جوس لیا آتا کوئی فروٹ لیا آتا کوئی مٹھائی کا پیچھ لیا آتا کوئی چین نہیں لیا آتا کوئی بسکٹ لیا آتا اُس چیزیں پھر اتنی بندہ کھا لیتا ہے کہ اُس سے شوگر اٹھی بڑھ جاتی ہے یہ یاد رہے کہ یہ تمام گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں میٹھی یہ کاربو ہائٹریٹس ہلی ان میں سے کچھ بھی کھالے تو شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جب آپ مو کرس سے دوائی کھانا کھاتے ہیں تو اس کا گلوکوز بن کے بلڈ میں جانا پھر بلڈ سے اس کا دماغ تک پہنچنا اس کو پندرہ منٹ تک لگتے ہیں تو ان پندرہ منٹ تک آپ کی علامات جاری رہیں گی شوگر لو ہونے کی علامات جاری رہیں گی تو عام طور پر مریض چونکہ اپنی علامات پر جج کرتا ہے تو جب تک اس کی علامات نہیں جاتی تو وہ کھاتا جاتا کچھ نہ کچھ کھاتا جاتا گھر ورے دیتے جاتے تاکہ علامات نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تو پھر ٹپیکلی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ شوگر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ جب آپ دوارے ٹیسٹ کرتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد تو پھر پتہ چلتا کہ شوگر دو سو تین سو چار سو گئی تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک خاص مقدار کاربو ہائیڈیٹ کی کھائیں اور پھر اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں اور انتظار کریں اور وہ خاص مقدار کتنی ہے وہ ایک چمچہ جو ٹیبل سپون ہے وہ چینی کا یعنی پندرہ گرام چینی مور دن انہاف ہیں ایک پیس بریڈ کا ایک یا دو بسکٹ دو یا تین خجوریں ایک اورنج ایک ایپل ایک امرود ایک اسی طرح سے پیچ یا ہی کہتے ہیں اس کو آڑو یا آدھے سے بھی کم چوتھا ایسا گلاس کا تیسرا ایسا گلاس جوز کا یا کوئی ڈرنک جیسے یہ بیوریجر ڈرنکس ہوتے ہیں یہ کافی ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ گھبرائے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پیتے جاتے ہیں تو اس طرح پی کے پھر تھوڑا سا ویٹ کیجئے جو چیز سب سے جلدی شگر کو ٹھیک کرتی ہے وہ ہے گلوکوز چونکہ یہ میٹھی چیزیں اگر کھاتے ہیں مثلا جو آپ چینی بھی کھالیں تو چینی میں گلوکوز نہیں ہے چینی میں شگر کی ایک اور قسم ہے جس کو بولتے ہیں سکروز سکروز بوڈی میں جا کے آگے گلوکوز بنتی ہے تو اس پروسس کو ٹائم لگتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں گلوکوز ہو جو کہ اکثر میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے اور جینرل سٹور پر مل جاتا ہے اس کے مختلف ٹریڈ نیمز ہیں وہ میں نہیں لینا چاہوں گا لیکن گلوکوز آپ لے کے رکھیں گھر میں اور باہر دنیا میں گلوکوز کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں گولییں ملتی ہیں جو کہ مریضوں کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس رکھیں تو جن لوگوں کو شگر بار بار لو ہوتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز اپنے پاس رکھیں اگر وہ گلوکوز آپ کے پاس ہے تو وہ چونکہ گلوکوز ہے اس نے آگے فدر باڈی میں کنورٹ نہیں ہونا ایسا چپزوب ہو جائے تو اس کا ایک چمچ لے اور پانچ منٹر کے اندر آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے بلکہ گلوکوز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو اٹینڈ کر رہے ہیں جس کی شگر لو ہو رہی ہے تو بے شک تھوڑا سی نیم غنودگی میں چلا گیا ہے سب سے بیسٹ ہے اگر وہ نہیں تو کھانے والی کوئی بھی چیز جو گھر میں ہو جیسے میں نے مثالیں دی ہیں وہ ایک سرونگ اکس کی لے لیں اور پہر تھوڑی دیر کے لیے پلیز ویٹ کیجئے تو آکے شگر آپ کی آہستہ ایسا ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی تو جب بھی آپ کی کبھی شگر لو ہو پہلا سیپ تو یہ تھا کہ آپ نے شگر ٹیسٹ کر لی اگر شگر ٹیسٹ نہیں ہو سکی تو آپ کچھ کھا لیں اور دوسری بات یہ کرنی ہے تب پھر بیٹھ کے ذرا غور کریں کہ شگر کیوں لو ہوئی تھی تو اگر تو آپ کو لگے کہ آپ نے ہر چیز اپنے روٹین کے مطابقی کی تھی دوائی بھی وہی کھائی تھی دوائی کی مقدار بھی وہی کھائی تھی اور آپ نے کوئی زیادہ اگزرشن بھی نہیں کی کھانے میں بھی ناغہ نہیں ڈالا اور یہ شگر اس طرح بار بار لو ہو رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوائی جو ہے جتنی آپ کی بوڈی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے تو آپ کو دوائی کم کرنے کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی کم کریں گے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کوئی آپ نے کوئی گربڑ کی تھی گربڑ کیا کی تھی مثلا آپ نے گولی تو شگر کھالی تھی لیکن کھانا نہیں کھایا تھا اور بہت زیادہ اگزرشن کی تھی تو پھر اس صورت میں آپ نے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کہ لینا ہے کہ یہ چیز کی تھی تو اس کی وجہ سے شگر لو ہوئی ہے تو آئندہ آپ نے خود ہی خیال کرنا ہے کہ وہ چیز نہ کی جائے تاکہ دوبارہ شگر نہ لو تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریف سا انٹرڈکشن تھا اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں ہے اور شگر لو ہونے کے ساتھ ہی وہ خدا رخاص صاحب بہوش ہو جاتا ہے تو پھر اویسلی پھر ایک امرجنسی ہے تو پھر اس کو انٹرا وینس وین کے اندر گلوکوز دیا جاتا ہے تو گھر میں تو عام طور پر شاید یہ ممکن نہ ہو لیکن گھر میں اگر کوئی شخص انٹرا وینس گلوکوز دے سکتا ہے کہ ایک ملتے ہیں گلوکوز کے ایمپیولز ملتے ہیں پچیس گرام کا ہوتا ہے وہ ایک پچیس گرام والا ایمپیول جو ہوا انٹرا وینس لگ جائے تھا فوراً بندہ ویدن فائی منٹس بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو یہ دوسرا سٹیپ ہے تیس سٹیپ ایک انجیکشن ہوتا ہے گلوکو گون کہتے ہیں اس کو وہ پاکستان میں نہیں ملتا شاید کہیں مل بھی جاتا لیکن روٹین میں نہیں ملتا تو وہ ایک ٹیکہ ہے جو کہ اگر پیشنٹ بلکلی بھی ہوش ہو جائے اور انٹرا وینس لی نہ دے سکے تو وہ ایسے جیسے انٹرا مسکر ٹیکہ لگتا ہے وہ میرے خلال میں چھوٹا سا ٹیکہ ہوتا ہے وہ گھر میں کوئی بھی شخص لگا سکتا ہے چونکہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ پھر باڈی کے اندر گلوکوز بننے کے والے میکنزم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تیز کرتا ہے تو باڈی کے اندر گلوکوز بنتی ہے تو یہ تھا تھوڑا سا تعرف گلوکوز لو ہونے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنی شگر کو اس سے کنٹرول کریں گے کہ شگر بھی کنٹرول لے گی اور آپ کو یہ ہائپو گلیسیمیا یہ شگر کا لو ہونا نہیں ہوگا اگر کبھی ہوتا ہے تو اس کو بروقت آپ اپنا پہچان کے اس کو ٹریٹ کر سکیں گے ایک ایک کنڈیشن ہے جس کو بہتے ہیں ہائپو گلیسیمیا آن اویرنس وہ کیا کنڈیشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شگر کم ہوتی لیکن پتہ نہیں چلتا وہ جو سمٹمز علام کی نہیں ہوتی وہ مریض اقدم سے بیوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کی آپ کا شمار ان میں ہے تو پھر آپ خاص طور پر کوشش کریں کہ آپ کا شگر لو نہ ہو تو ایسے مریضوں کو کئی دفعہ انفورچنلی ہم پھر شگر کو ٹائٹلی کنٹرول نہیں کر پاتے چونکہ شگر کا لو ہونا بہت دفعہ کئی دفعہ خطنناک بھی ثابت ہو سکتا ہے تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگر آپ اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنے کومنٹس میں لکھیں میں کوشش کروں گا میڈس ٹین اپنی بیماری کو سمجھئے